ادھنپور میں رامنگر پولیس نے دو چوروں کو گرفتار کیا یہ چور ایس بی آئی رامنگر برانچ میں ایک بیگ سے رقم کی چوری اور ایک چین سناچنگ کیس میں ملوث تھے کھل تحصیل رامنگر سے تعلق رکھنے والے کرنیل سنگ نامی شخص کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے کاروائی انجام دی تھی سٹیٹ بینک آف انڈیا رامنگر برانچ میں کسی نے کرنیل سنگ کے بیگ سے اس کے رقم چورا لی تھی شکایت محصل ہونے کے بعد پولیس سٹیشن رامنگر کی پولیس پارٹی حرکت میں آگئی اور ایک چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی جس نے بودھ کو رامنگر میں سٹیٹ بینک کی شاخ میں ایک شخص کے بیگ سے انچاس ہزار روپے چورایا تھے معاملے کی تفصیلات فرام کرتے ہوئے ایس ڈی پی آو رامنگر ویشال منحاس اور ایس ایچو رامنگر پولیس سٹیشن سوہن سنگ نے مربوط کوششیں کی جس کے وجہ سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کی بروقت مداخلت سے چور کو مسرکہ نقضی سمیت پکڑ لیا گیا اور پولیس کے مطابق مزید تفتیش کی جائے گی نگدی نکالنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنی پاس بک کی انٹری کے لیے باہر لائن میں وہ کھڑے رہتے ہیں اور جب اپنی ٹرن آتی ہے اس کے بعد اپنی پاس بک کی انٹری کروانے کے بعد جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں بینک سے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تھوڑی قدموں کی دوری پہ ہی جیسے انہوں نے اپنے بیگ کو چیک کیا تو ان کو کچھ لگا کہ میرا بیگ میں جو میں نے جو نگدی نکالی ہے بینک سے وہ گائب ہے تو وہ گبرائے ہوئے دوبارہ باپس سٹیٹ بینک آف انڈیا کے جو برانچ مینجر صاحب ہیں انہوں نے دریافت کی کہ میرے ساتھ ایسے سے گٹنا گٹ گئی ہے اور ایس بی آئی کے بینجر صاحب نے تورنت وہاں پہ سی سی ٹی ویز کی جو فوٹیز جو ہے اس کو کھنگالنا شروع کیا اور اس سی سی ٹی ویز فوٹیز میں وہ ایک بیگتی جو ہے جس نے وائٹ ٹی شرٹ ڈالی تھی وہ دیکھا گیا ہے کہ اس نے پیسے چرائی ہوئے ہیں تو ایسے جو صاحب نے تورنت اپنی ٹیم کو گھتید کرتے ہوئے خود بھی فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ڈریکشنز میں اپنی ٹیمیں دھڑائی کافی مشکت کرنے کے بعد یہ چور جو ہے کہیں دیکھا گیا گورلان کی طرف گورلان کے جو جنگل ہے وہاں سے اس کو اریس کیا گیا